اسلام علیکم آدھا آپ کا مرشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم شروعات میں ہیڈ لائنس پر ایک نظر اخنور جمعوں میں کنٹرول لائن کے نزدیک فوجی گاڑی پر حملے کے بعد مسلح تصادم آرائی ایک ملٹنٹ از جان علاقے میں تلاشی آپریشن جاری خصوصی کمانڈوز بھی آپریشن میں مہو بھارت کا دفاعی منفیکچرنگ ماہولیاتی نظام آج نئی اوچائیو کو چھو رہا ہے گزشتہ دس سال پہلے چھوست اقدامات نہ کیا جاتے تو آج اس منزل تک پہنچنا ناممکن ہوتا موزیر عظم نرندر موڈی بوٹا پتری گلمرگ میں ملٹنٹہ حملے کے بعد تلاشی آپریشن مزید وسی جنگلی اور بالائی علاقوں میں تلاشی تیز جون اور آلہ درجے کے کیمرے استعمال گزشوالہ سری نگر میں آتی زدگی سے تین رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا انجینئر عشید کی درخواست زمانت کی سامات انیس نومبر تک ملتوی سنوار کی صبح تحار جیل پہنچے اور بوری زمانت کی تاریخ ختم ہونے کے بعد خود سپرد گلتی اور رامبن میں شہری کی پوراسرار طور پر لاش برامت پولیس نے تحقیقات شروع کر دی اب بیشے ان خبروں کی تفصیل جمعہ کے اکنور سیکٹر میں کنٹرول لائن کے نزدیک مسلح ملٹنٹو نے فوج گاڑی پر حملہ کر کے اس پر شدید فائرنگ کی جس کے بعد علاقے میں تلاشی آپریشن کے دوران مسلح ملٹنٹو اور سیکریٹی فورسز کے مابین جڑک ہوئی دفاعی زرائے نے بتایا کہ اکنور کے جگوان سیکٹر میں کنٹرول لائن کے قریب سنوار کے صبح قریب سات بجے مسلح ملٹنٹو نے فوج کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا جس کے بعد وہاں تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا اور جڑپ ہوئی زرائے نے بتایا کہ جو ہی علاقے میں تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا تو وہاں موجود ملٹنٹو نے فرار ہونے کی کوشش کی اور سیکریٹی فورسز پر فائرنگ کی جس کے جواب میں سیکریٹی فورسز نے بھی مورچہ زن ہو کر کاروائی کی اور طرفین کے مابین گولیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا زرائے کے مطابق اس دوران فورسز کی اضافی کمک علاقے کی جانب روانہ کی گئی جنہوں نے پورے جنگلات کو سیل کر دیا اور ملٹنٹو کے فرار ہونے کے تمام راستے سیل کر دیا گئے زرائے نے بتایا کہ ابجدائی فائرنگ کے ساتھ ہی علاقے میں خاموشی چھا گئی جس کے بعد پولیس پور سیکریٹی فورسز نے پورے جنگلات کو محاصر میں لیا اور آپریشن وسی کر دیا اور وہاں موجود ملٹنٹو اور سیکریٹی فورسز کے مابین مسلح تصادم آرائی شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ علاقے میں کچھ دیر تک ملٹنٹو اور سیکریٹی فورسز کے مابین جڑپ جاری رہنے کے بعد جوں ہی علاقے میں گولیوں کا تبادلہ تھم گیا تو وہاں جڑپ کے مقام سے ایک ملٹنٹ کی لاش برامت کر لی گئی پولیس کے ایک سینر آفسر نے اس کی تصدی کرتے ہو بتایا کہ جمعو کے اکنور سیکٹر میں کنٹرول لائن کے قریب جگوان سیکٹر میں مسلح ملٹنٹو نے وہاں سے گزر رہی گاڑی کو نشانہ بنایا اور سیکریٹی فورسز پر فائرنگ کی انہوں نے کہا کہ فائرنگ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جس کے بعد حفاظتی عملے کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ ملٹنٹ جنگلی علاقے میں چھپے بیٹھے ہیں تو پولیس اور سیکریٹی فورسز نے مشتر کا طور فورن جنگلات کو محاصرے میں لے لیا انہوں نے کہا کہ جڑپ میں ملٹنٹی کی حلاقت کے بعد تلاشی آپریشن وسیق کر دیا گیا ہے جبکہ نیشنل سیکریٹی گارڈ این ایس جی کی ٹیم بھی تلاشی آپریشن میں مصروف ہیں جو تائی دم تحریر جاری تھا بھارت کا جفاعی منفیکچرنگ ماہولیاتی نظام آج نئی اونچائیوں کو چھو رہا ہے کیونکہ اگر دس سال پہلے ٹھوس اقدامات نہ کیا جاتے تو آج اس منزل تک پہنچنا ناممکن ہوتا کی بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نرندر موڈی نے کہا کہ ایک دہائی قبل دفاعی منفیکچرنگ کی ترجیح اور شناکت درامت کے بارے میں تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھارت میں اتنے بڑے پیمانے پر دفاعی منفیکچرنگ ہو سکتی ہیں وزیر اعظم نرندر موڈی اور سپین کے وزیر اعظم پیڈرو سینچیز نے گجرات کے وڈودرا میں تاٹا ایڈوانس سسٹم لیمٹیڈ کیمپس میں 295 تیاروں کی تیاری کے لیے تاٹا ائرکریفٹ کمپلیکس کا مشتر کا طور پر افضیتہ کیا اس موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہو وزیر اعظم نرندر موڈی نے کہا کہ یہ سپین کے وزیر اعظم پیڈرو سینچیز کا باعت کا یہ پہلا دورہ ہے اور دونوں ممارک کے درمیان شراب قداری آج ایک نئی سمت کی جانب گمزن ہے بوٹا پسری گلمرگ علاقے میں ملٹنٹ حملے کے پانچ دن بعد سیکریورٹی فورسز نے گلمرگ کے جنگلات کے بالائی علاقوں میں چھپے ہوئے ملٹنٹوں کا پتہ لگانے کے لیے اپنی تلاشی مہم تیز کر دی ہیں حکام نے بتایا کہ آپریشن میں مدد کے لیے جون اور آلہ درجے کے کیمرے سمیت نگرانی کے جدید آلات کو تینات کیا گیا ہے ایک پولیس افسر نے بتایا کہ پولیس فوج اور نیم فوجی دستوں کی مشترکہ تلاشی کی کوشش مسلسل پانچوے دن بھی جاری رہی پورے علاقے میں سیکریورٹی بڑھا دی گئی انہوں نے کہا پوری جنگلاتی پٹی سخت حفاظتی حصار میں ہیں کیونکہ ملٹنٹو کا سراغ لگانے اور انہیں حلاق کرنے کی کوششیں جاری ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ علاقہ پہاڑی اور جنگل گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ آپریشن مشکل اور خطرناک بھی ہیں خیال ہے کہ سنیچر کو بارہ ملا کے سینئر سپری انٹینڈنٹ پولیس محمد زید نے کہا کہ ملٹنٹ حملے میں تقریباً چار ملٹنٹ ملوث تھے سری نگر کے گوجوارہ علاقے میں سنوار کی علل صبح آگ کی ایک بولناک واردات میں تین رہشی مکانات خاکستر ہو گئے ہیں اور ان میں موجود تمام ساز و سامان راک کی دیر میں تبدیل ہو گیا آگ کی واردات میں لاکہ روپے مالیت کا نقصان ہو گیا جبکہ کہی کمبے کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے تفصیلات کی مطابق شہر خاص کے بہدین صاحب گوجوارہ علاقے میں سنوار کی صبح اس وقت سنسنی کا ماحول فیل گیا جب علاقے میں آگ کی ایک بولناک واردات رونما ہوئی معلوم ہوا ہے کہ پانچ بج کر دس منٹ پر علاقے میں آگ کی بولناک رکھ اکتیار کر لی انشاء دین کے مطابق جو ہی علاقے میں آگ نومدار ہوئی جس دوران مقامی لوگوں نے محکم آف فائر اینڈ امرجنسی سرویس کو متعلق کیا اور انہوں نے موقع پر پہنچ کر آگ بجانے کے لیے کاروائی شروع کر دی انہوں نے کہا کہ جب تک آگ قابو میں کر لیا گیا تب تک تین رہائشی مکان جل کر خاکستر ہو گئے تھے اور ان میں موجود سازو سامان راک کی دیر میں تبدیل ہو گیا تھا محکم آف فائر اینڈ امرجنسی سرویس کے ایک اہلکار نے اس کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا کہ گوجوارہ میں واقع بودین صاحب میں پیر کی صبح صویرے آگ لگنے سے تین رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا فنڈنگ محملے کے کیس میں دہلی کی عدالت نے ممبر پارلیمنٹ بارہ ملہ انجینئر رشید کی درخواست زمانت کی سماعت انیس نومبر تک ملتوی کر دی ہیں اسی دوران عبوری زمانت ختم ہونے کے بعد انجینئر رشید نے سنوار کی صبح سرینڈر کیا اور وہ واپس تحاد جیل چلے گئے تفصیلات کے مطابق پٹیالہ ہاؤس کوٹ نئی دہلی نے سنوار کی صبح عوامی اتحاد پارٹی کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ بارہ ملہ انجینئر رشید کی زمانت کے حکم کو انیس نومبر دوہزار چوبیس تک ملتوی کر دیا پارٹی ترجمان جو ان کے ہمرا سنوار کی صبح نئی دہلی روانہ ہوئے نے ایکسپر پوسٹ میں لکھا کہ نئی دہلی کی پٹیالہ ہاؤس عدالت نے انجینئر رشید کی درخواست زمانت کی سماعت انیس نومبر تک ملتوی کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ سماعت کے دوران جج نے کہا کہ ہم دائرے اکتیار کے معاملے پر گور کر رہے ہیں کہ آیا اس معاملے کی سماعت یہ عدالت کرے گی یا قومی تحقیقات ایجنسی کی نامزد عدالت اس کو برقرار رکھے گی خیال رہے کہ انجینئر رشید اپنی عبور زمانت کے بعد تحاد جیل میں خود سپردگی کرنے کے لئے واپس نئی دہلی روانہ ہوئے جس کے بعد وہ تحاد پہنچے اور انہوں نے عبور زمانت کی تاریخ ختم ہونے کے بعد خود سپردگی کی رامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ